اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امجد اسلام امجد صاحب معروف شاعر تھے وہ انتقال کر چکے ہیں آپ کو ان کا گھر دکھا رہے ہیں یہ ان کا گھر ہے گھر چونکہ انہیں بہت پرانا بنایا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود گھر کی خوبصورتی اس قدر انہوں نے رکھی تھی ماشاءاللہ گارڈن بہت خوبصورت بنایا ہے گھر کے باہر درخت لگائے ہیں باہر بھی ایک لون بنایا ہوا بقاعدہ بندے رکھے ہوئے ہیں جو صفائی وغیرہ ڈیلی کی بنیاد پر کرتے ہیں اور اسی طرح آپ کو اندر والا بھی دکھاتے ہیں حصہ کہ اندر انہوں نے کس قدر اپنا گھر خوبصورت بنا رکھا ہے خاص کر وہ مہمان خانہ یہ مین انٹرنس ہے آپ یہاں سے داخل ہوں گے تو ان کے گھر میں آپ جا سکتے ہیں بڑا خوبصورت بڑا گھر بنائے اور اوپر انہوں نے بقاعدہ ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے تو یقینی بات ہے آپ کو بھی نظر آ رہا ہے آپ بھی ماشاءاللہ کہہ دیں اور یہ ان کا لون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لون انہوں نے بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ بقاعدہ شاید وہ وردش بھی کرتے ہوں گے اس پہ چیل قدمی بھی کرتے ہوں گے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے یقین ہوں وہ شہری کرتے ہوں گے اور کبھی کبھار جب دل مچلتا ہوگا وہ یہاں پہ آکے بیٹھتے ہوں گے یہ آپ جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا خوبصورت لون تھا اور یہ دروازہ ہے جہاں گیسٹروم ہے اور یہاں سے آکے لوگ ان سے ملا کرتے تھے بقاعدہ ان کی ملاقاتیں یہاں پہ ہوتی تھی اور مہمان وغیرہ یہاں پہ ڈھاتے تھے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں انعامات بھی ہیں ان کے اور اس طرح آپ یہ بڑی گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کو گھڑی نظر آ رہی ہے پرانی وضع کے آدمی تھے کہہ لیے عدیب تھے پرانے اور اس طرح یہ ان کی شاعری لکھی ہوئی شاعری کی ٹیبل ہے جہاں پہ بڑی چیزیں انہوں نے سجائی ہوئی ہیں یہ ان کی پرانی علماری ہے جہاں پہ ان کے سارے ایوارڈ پڑے ہوئے ہیں شیل وغیرہ پڑی ہوئی ہیں جو پاکستان میں ملے ہیں یا غیر ممالک سے انہیں ملے تھے ان کے خدمات کا یہ صلح ہے مکمل یہ چیزیں یہاں پہ موجود ہیں کیونکہ وہ خود پرانی وضع کے انسان تھے اور پرانی چیزیں ہی وہ یقینا پسند کرتے تھے آپ ان کی چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ گھڑی پرانی طرح پڑی ہوئی ہے جس طرح پرانی چیزیں ہوتی تھی اور اسی طرح یہ سوفا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پرانی طرح کا ہے اور یہ ٹیبل بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہے یقینی بات ہے یہ بھی بڑی اس نے محبت سے انہوں نے یہ رکھی ہوئی تھی اور اسی طرح آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ پینٹنگ دیکھ سکتے ہیں اس سے ان کے ذوک کا اندازہ ہوتا ہے کس قدر وہ بازوک انسان سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے